اسلام علیکم میں آپ کو زیبرا کیک بنانا سکھا رہا ہوں دہائی آسان اور بہت دی مزے کا بنتا ہے اور بہت جلدی بن جاتا ہے اس میں میں نے جو انگریڈینٹ یوز کیے تھے تین انڈے یوز کیے تھے 1.5 کپ آئل 5 جبل سپون کوکو پاورڈر 1.5 کپ میدہ 1.5 کپ چینی 1 ٹی سپون بیکنگ پاورڈر 1.5 ٹی سپون بیکنگ سوڈا 5 کپ سال 1 تی سپون بیٹھا 2 چمچ 60 همچ 1.5 ملے پاورڈر بیکنگ سوڈا اور نمک میں مہتے میں مکس کرتے ہو اور اس کے بعد میں چھانٹ کیا تھے اس کے بعد میں بلینڈر میں میں نے انڈا اور اویل یوگرٹ دودھ سارا سوائے میں نے چھوڑ کر مہتے میں دیا سارا میں نے بلینڈر میں ڈال دیا اور اس کو بلینڈ کر دیا بہت سمودھ سا اچھا ٹیکسٹ بن جاتا ہے اس کا بیٹر سا بن جاتا ہے یہ دیکھیں میں سارا کچھ ایک ساتھ ایٹ کیا اور جس اس کو بلینڈ کر لیا جب یہ بلینڈ ہو گیا تو پھر اس کے بعد میں نے اس میں میدہ جو تھا وہ بھی ڈال دیا اور اس کو ہلکا سا بلینڈ کیا بہت زیبرا کیک بناتی ہوں اور بہت مزیک اور سوفٹ کیک بناتی ہے یہ دیکھیں اس کا ٹیکسچر اس طرح رنی فارم میں ہونا چاہیے بہت ہارڈ نہیں ہونا چاہیے رنی فارم میں ہوگا تو آپ کا بہت اچھا زیبرا کیک بنے گا میں نے اس مکسر کو دو ہیسے میں ڈیوائٹ کیا ایک ہیسے میں میں نے کوکو پاوڈر ایٹ کیا میرا کوکو پاوڈر والا مکسر تھوڑا سا تھیک مجھے لگ رہا تھا اس میں میں نے کیا کیا کہ تین سے چار ٹیبل سپون پانی ایڈ کر دیا آپ ایڈ کر سکیں ایڈ کر لیں تو یہ دیکھیں بہت اچھا مزے کا مکسر بن جاتا ہے اچھا یہ دو لیٹر والا میں نے پہن لیا ہے میں نے سلبر کا لیا میں ایک فرینڈ تھی تو اس نے مجھے بتایا کہ میں تو اس میں کیک بناتا ہوں انتہائی زبردست کی سمبہ کیک بناتا ہے بہت جلتا چلتا نہیں اور بہت مزے کا بناتا ہے آپ یہ دیکھیں میں نے کیا کہ پہلے بنیلا والا مکسر ڈالا پھر اس کے بعد چوکلیٹ والا اور اسی جگہ ڈالنا ہے جہاں پہ آپ چوکلیٹ کا ڈال رہے ہیں اسی جگہ پھر بنیلا کا ڈالنا ہے پھر الٹرنیٹیو اس طرح کر کے کرنا ہے ایک ونیلا کا مکسر ڈال دیا پھر چوکلیٹ کا ڈال دیا پھر ونیلا کا ڈالا پھر چوکلیٹ کا ڈالا یہ خودی خودی وہ اپنا جو ہے آگے موف کرتا رہے گا اور یہ دیکھیں ابھی سرکل سے بن گئے میرا ہلکا سا ٹیل تھا تو وہ تھوڑا سا اس کا ٹیکسٹر ہلکا سا خراب ہو گئے لیکن یہ دیکھیں بہت اچھے سرکل بن رہے ہیں بہت اچھا سائنس کا بن جاتا ہے میرا زیبرا کے ایک آل موس اس کا بیٹر ریڈی ہے اب میں اس کو اون میں رکھوں گی اچھا اون میں 180 ڈگری پر رکھنا ہے اور پچی سے تیس منٹ پر میں چیک کرتے رہے آپ اگر تھوڑا ساپ کو لگتا ہے کہ پاک گئے تو نکال دیں اور آپ دیکھیں گے کتنا اچھا بنتا ہے اچھا ہی میں چوکلیٹ خود بناتی ہوں اتنا اکثر اور بہت مرزے کی اتنی اچھی بنتی ہے کہ آپ میچ نہیں کر سکتے ہیں میں نے کیا کیا ہاف کپ کریم لی اس میں ہاف کپ چینی اور ہاف کپ کوکو پاورڈر ڈال گیا اور یہ میں مکس کر رہی ہوں پہلا ہلکا سا لیکوڈی ہوا اور اس کے بعد یہ دیکھیں ابھی تھک ہوتا جا رہا ہے اور آپ ٹرائے کریں اتنی زبردست قسم کی چوکلیٹ بنتی ہے آپ اس کو ڈونرز پر لگائیں جو بھی آپ کا کیک پر لگائیں اور بلکل جیسے ڈھیری ملک چوکلیٹ کو اس کا مجھے فلیور پسان دے اس لئے میں اس کی ایکزامپل دے رہی ہوں کہ اس کا جسے فلیور ہوتا ہے بلکل اسی طرح کا فلیور بنتی ہے اور بہت ہی مزے کا اب ٹرائے کر کیجئے یہ جب بن جاتا ہے تو اس کو میں نے تھک کرنے کے لئے تھوڑا سا تھک ہو یہ دیکھیں پکاتے رہیں تھوڑا سا تھک سا فیل ہونے لگے آپ کو چوکلیٹ کی لوک آنے لگے تو اس کو فلیور سے اتار دیں اور تھنڈا کریں ہلکا سا تھنڈا کرنا ہے اور اس کو کیک پر ڈال دینا ہے اچھا اس کی گلوسی لک کے لئے ہے بڑے مزے کی گلوسی لک آئی تھی لیکن میں نے کیا کیا تھا ون ٹی سپون میں اس میں بھٹر ڈالا تھا گھر کے ہی بھٹر تھا میں نے اس کو ڈال دیا اور اچھا ٹیکسر آ گیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو ڈھنڈا کیا اور کیک پر ڈالا اچھا یہ میری بیٹے کی بھٹے کا کیک تھا اور میں ایک گھر پر ہی بناتی ہی میں باہر سے کیک نہیں مانگوار تھی اور میں یہی مہتر آپ کے جانبوں میں یہی ہی ٹرائے کرتے ہیں اسے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کیک بناتے ہیں بہتر سے ہی ہوتا ہے لیکن اس کو ڈیفرنڈ دے کے مختلف چیزیں اس میں اور ڈال کے تو بیسک ریسپی یہی ہوتی ہے آپ ٹرائے کریں بیسک ریسپی اور اس میں جو آپ اٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اٹ کر لیں تو بہت اچھا آپ کے کیک بلیں گے یوگرٹ لازمی استعمال کرنا اس میں کیونکہ یوگرٹ ڈالنے سے بہت اچھا اس کا سمودھ پیٹر بنت ہے اور یہ دیکھیں بن کے تیار ہو گیا ہے بہت صافت سا اور بہت پرفیکٹ قسم کا کیک بن ہے ایون میں دیشکی میں بنائے لیکن بڑے مزے کا بنا تھا تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے کمینٹس میں بتائیے گا کہ کیس طرح آپ کا کیس طرح بنا ہے تو یہ دیکھیں بڑے مزے کا اور اتنا صافت تھا اور بہت مزے سے ہم نے بہت انجوائی کر کے کھایا تھا یہ دیکھیں کتنا اچھا میں ابھی آپ کو یہ دیکھیں کتنا صافت ہے اور ابھی میں اس پہ جو ہے گناش ڈالوں گی اور جو میں نے چوکلیٹ بنائی ہے اس پہ اوپر میں نے ڈال دی ساری چوکلیٹ اور سپریٹ کر دی اور بس اوپر چوکر چپ میں نے ڈال دیئے اور گھر کا ہی سارا تھا میں نے جس رات کا ٹائم تھا تو میں نے بس اپنے بیٹے کے لیے یہ بنایا تھا تو یہ بس اوپر سپریٹ کر لیا اور اس کا چوکلیٹ کا فیور ہی اتنا زبردست اور کیاکا تھا کہ ہمیں کوئی اور چیز کی طرف دھیان نہیں کیا کہ ہم کوئی اور چیز بھی کھائیں یہ دیکھیں اندر سے اس کا مجھے پکچر سہی نہیں لی گئی لیکن اندر سے بھی بڑی اچھی لوگ تھی یہ دیکھیں میں نے پھر آپ کو کٹ کے میں نے کیا کہ آپ کو اندر سے لوگ دیکھاؤں کہ یہ سرہ کیسرہ بنتی ہے امید ہے آپ کو ریسپی بہت آسان اور اچھی لگی ہوگی ضرور ٹرائے کیچے گا مجھے کامنٹس میں بتائیے گا اور میرے چینلے کو لائک اور سبسکرائب کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ